بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم آپ کو پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کے بارے میں کچھ حقائق بتاتے ہیں کہ ان کے آنے کے فائدے اور نقصان دونوں چیزیں ہیں یعنی فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ جب یہ کسی علاقے میں آتی ہے تو وہاں کے اسی فیصد میڈک سٹور یا فارمیسیز یا پرائیوٹ کلینر یا ہستال جو صفائی نہیں کرتے صفائی نہیں رکھتے وہ کم از کم صفائی ضرور کر لیتے ہیں اور ایک اچھا محور بنا لیتے ہیں خود بخود ہی سب کے سب ایسی ہیں لیکن بیس فیصد لوگ ایسے بھی ہیں جو ہر بکس ہی صفائی رکھتے ہیں بے شک پی ایسی آئے یا نہ آئے وہ ہمیشہ اپنے کام کو ساتھ اترا رکھتے ہیں لیکن اسی فیصد میں نے دیکھا ہے کہ وہ کچھرہ اپنے سٹور میں اکٹھا کر کے کونے میں ڈھیر لگا کے رکھ لیتے ہیں جس میں سرنجیں کارڈن اور خالی ڈبیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ ان کو نہیں اٹھاتے لیکن جب پی ایسی آتی ہے تو وہ ان کو اٹھاتے ہیں اور صفائی کر لیتے ہیں ان کا سٹور اچھا اور ساتھ اترا نظر آتا ہے اور کلین سویپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس دن وہ کوئی گھر کرونی کام نہیں کرتے کوئی انجیکشن نہیں لگاتے کوئی ٹریپ نہیں لگاتے لیکن پھر بھی کوئی بدقسمتی سے ایسے کچھ ہوتے ہیں جو یہ کام کر لیتے ہیں اور وہ پھنس جاتے ہیں اور ان کے خلاف کار ہوئی ہو جاتی ہے نقصان ان کا یہ ہے کہ جو کانونی طریقے سے صحیح کام کر رہے ہیں ان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہے کوئی گڑبر ہو جاتی ہے اور وہ موقع پہ پہنچ جائیں تو وہ ان کا نقصان بھی کر جاتے ہیں تو لہٰذا عام حالات میں بھی جب پی ایسی آئے یا نہ آئے آپ کو صفائی ستری کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے جو لوگ صفائی کا خیال رکھتے ہیں مریضوں کا خیال رکھتے ہیں اچھی عدویات دیتے ہیں کوالیٹی میڈیسن خرید و فروض کرتے ہیں ان کی تو وہ بت رہتے ہیں ان کی اللہ تعالی بھی حفاظ کرتا اور جو اس معاملے میں مریضوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ناروہ سلوک رکھتے ہیں دوائی عام کمپنی کی دے دی پیسے اچھی کمپنی کے لے لیے یہ تھوڑا سا غلط ہوتا اور پھر ایسے حالات میں ایسی چیزیں مسلط ہو جاتی ہیں اور وہ پی ایش سی کی شکل میں یا کسی بھی قانونی طریقے سے آپ پر یہ قدگن لگتی ہے پھر آپ کو پریشانی ہوتی ہے بہتر ہے کہ آپ اپنا کام ساتھ اتر اور اچھا کریں تاکہ نہ آپ کے پاس پی ایش سی آئے اور نہ کوئی اور ادارہ آپ کے سلاف کاروے کریں ہمیشہ اچھا کام اور بہتر کام کریں و سلام